سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز آرڈیننز میں بھارتی جاسوس کلبوشن کی سزا ماف نہیں کی پر رک نصیم کہتے ہیں کہ آرڈیننز نہ لاتے تو بہارت عالمی قوانی سے فائدہ اٹھاتا پاکستان اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کانسل کا متفقہ طور پر صدر منتخب مونیر اکرم کا کہنا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں محصور اقوام پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے حکومت کا ملک بھر میں مزید پچاس ہزار یوٹیلیٹی سٹورز قائم کرنے کا اعلان وفاقی وزیر نے پارلیمنٹ میں کرونا کے بعد مختلف شعبوں کو بارہ سو چالیس علب روپے ریلیف کی تفصیلات پیش کر دی کرونا مزید چوون زندگیہ نکل گیاں محلک وائرس سے دو لاکھ ستر ہزار چار سو شہری کی متاثر چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار دو سو نو نئے کیسس رپورٹ نیپرا نے کے الیکٹرک کا لائنسس موطل کرنے کا اندیا دے دیا نیپرا نے گیر الانیا لوڈ شیڈنگ پر کے الیکٹرک کو شو خاص نوٹس جاری کر کے پندرہ روز میں جواب طلب کر لیا وفاقی وزیر قانون فرق نصیم کا کہنا ہے کہ بھارتی جاسوس کل بوشن یادفی کوئی سزا ماف نہیں کی گئی آرڈیننس میں نہ تو مجلیم کی سزا ختم کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی سہولت دی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر قانون فرق نصیم نے قومی اسمبلی زلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کل بوشن یادف آرڈیننس سے متعلق کچھ حقائق ایوان میں پیش کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ کل بوشن یادف آرڈیننس لانا کیوں ضروری تھا جاسوس کی کوئی سزا ماف نہیں کی گئی آرڈیننس نہ لاتے تو بھارت عالمی قوانین سے فائدہ اٹھا تھا اس آرڈیننس سے ہم نے بھارت کے ہاتھ کارڈ دیئے اپوزیشن اس حساس سیکیورٹی معاملے پر سیاست نہ کرے اور اس آرڈیننس کے کرنے کے بعد انڈیا کے وہ ہاتھ ہم نے کارڈ دیئے تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں میں نے ایک آج جگہ یہ ضرور کہا کہ سیر بہت سی چیزوں میں ہم سیاست کر لیں یہاں بڑے سینسٹیف سیکیورٹی ایشوز ہیں پاکستان کے فرق نصیم نے کہا کہ تین مارس دوہزار سولہ گو کل بوشن یادف کو گرفتار کیا گیا اس وقت کی وفاقی حکومت نے ٹھیک فیصلہ کیا ہوگا کونسل رسائی نہیں دینی تاہم آٹھ مئی دوہزار سترہ کو بھارت کل بوشن کیس عالمی عدالت انصاف میں لے گیا عالمی عدالت انصاف نے کل بوشن یادف کو کونسل رسائی دینے کا فیصلہ سنایا وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ عالمی عدالت انصاف نے کل بوشن یادف کو رہا کرنے کی بھارتی استدعہ مسترد کر دی عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے پیسے نظر آرڈیننس چاری کیا گیا یہ آرڈیننس این آر او نہیں ہے این آر او پرویز مشرف نے جاری کیا تھا اگر پاکستان کونسل رسائی نہیں دے گا تو بھارت عالمی دنیا میں شور مچائے گا وفاقی وزیر نے کہا کہ آئی سی جے نے کل بوشن کی سزا ختم نہیں کی اور نہ آرڈیننس سے ایسا ہوگا آئی سی جے نے کہا کل بوشن کو کونسل رسائی دینی ہے یہ آرڈیننس بنا آئی سی جے کی جو ریکوائیمنٹس تھی کہ افیکٹیو ریویو اور ریکنسیڈریشن آپ دیں اس آدمی کو سزا ختم آئی سی جے نے نہیں کی اس آرڈیننس نے کل بوشن کی سزا ختم نہیں کی پاکستان اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کا متفقہ طور پر صدر متخب کر لیا گیا پاکستان کے مستقل مندوب منیب اکرم اقتصادی اور سماجی کونسل کی صدارت کریں گے مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان اس اہم عودے پر چھٹی دفعہ منتخب ہو رہا ہے اقتصادی اور سماجی کونسل اقوام متحدہ کا ایک اہم ادارہ ہے پاکستان کے مستقل مندوب منیب اکرم اقتصادی اور سماجی کونسل کی صدارت کریں گے وہ اس سے پہلے دوہزار پانچ میں بھی اقتصادی اور سماجی کونسل کے صدر رہ چکے ہیں منیب اکرم نے اپنے پہلے خطاب میں پاکستان کی بطور صدر ترجیحات پر روشنی ڈالی اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیب اکرم کا کہنا تھا کہ دنیا کو اس وقت کئی مسائل درپیش ہیں کرونا وائرس کے عالمی معیشت اور صحیحت پر اثرات ڈالے اور اس کا معالق کی ترقی پر منفی اثر اہم مسئلہ ہے اس صورتحال میں بھی بیرونی تسلط اور مقبوضہ علاقوں میں محصور اقوام پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کرونا کی ویکسین کی تمام ممالک تک رسائی ہماری ترجیحات میں شامل ہوگی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بطور صدر سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ اور ترقی پذیر ممالک تک اس کی رسائی پر بھی خصوصی توجہ اور پاکستان وزیراعظم عمران خان کے عالمی اقتصادی وزن کو بھی مزید فروغ دے گا وفاقی وزید برائے مواصلات مراد سعید نے اعلان کیا ہے کہ کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت ملک بھر پہ مزید پچاس ہزار یوٹیلیٹی سٹورز قائم کیے جائیں گے مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزید مراد سعید نے قومی اسملی میں وقفہ سوالات میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ پچاس ہزار یوٹیلیٹی سٹورز کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت کھولے جائیں گے انہوں نے کرونا کے بعد مختلف شعبوں کو بارہ سو چالیس ارب روپے ریلیف کی تفصیلات بھی پیش کر دی تفصیلات میں بتایا گیا کہ ایمرجنسی رسپونس کے لیے ایک سو نوے ارب اور انڈی ایم اے کے لیے پچیس ارب رکھے گئے تبی سمان کے لیے پچاس ارب اور ہنگامی فنڈز کے لیے سو ارب روپے مقتصد کیے گئے شہریوں کے ریلیف کے لیے پانس سو ستر ارب روپے رکھے گئے ہیں زرات ایمرجنسی کے لیے دو سو ستر ارب اور ایس ایم ای کے لیے سو ارب روپے رکھے گئے ہیں یومیہ اجرت مزدونوں کے لیے دو سو ارب روپے رکھے گئے ہیں پیش کی گئی تفصیلات کے مطابق گیر محفوظ گھرانوں اور پناہ گھاؤں کے لیے ایک سو پچاس ارب روپے رکھے گئے ہیں پیٹرول ڈیزر پر ریلیف کے لیے 70 ارب اور یوٹی ریٹی سٹورز کے لیے 50 ارب روپے رکھے گئے ہیں بجلی، گیس اور ادائیدگی کے موکھر کے لیے 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں کاروبار معیشت کے لیے 480 روپے مقتص کیے گئے ہیں گندم کاشکاروں کو ادائیدگی کے لیے 280 روپے اور برامت قنندان کے لیے مدد میں 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ ستر ہزار چار سو ہو گئی محلک وائرس مزید چوون زندگیہ نگل گیا اس کے بعد امواد کی تعداد پانچ ہزار سات سو تری سٹھ ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تاثر ترین آداد و شمار کے مطابق قضی سے چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار دو سو نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنچاب میں اکیانوے ہزار چار سو تیس سن میں ایک لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو تیراسی خیبر پکتنخواہ میں بتیس ہزار آٹھ سو اٹھانوے بلوچستان میں گیارہ ہزار پانچ سو تیس گلگت بلدستان میں ایک ہزار نو سو اٹھارہ اسلام آباد میں چودہ ہزار ساس سو چھاسٹھ جبکہ ازاد کشمیر میں ایک ہزار نو سو نواسی کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں دو ہزار ایک سو پانچ سن میں دو ہزار چھانوے خیبر پکتنخواہ میں ایک ہزار ایک سو انہتر اسلام آباد میں ایک سو باسٹھ بلوچستان میں ایک سو چھتیس گلگت بلدستان میں چھالیس شوکاس نوٹس جاری کرتے ہوئے لائسس موتل کرنے کا اندیا بھی دے دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیپرا نے گیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ پر کیا الیکٹرک کو شوکاس نوٹس جاری کر دیا جس میں نیپرا نے کیا الیکٹرک کا لائسس موتل کرنے کا اندیا دیتے ہوئے کہا کہ پندر روز میں شوکاس نوٹس کا جواب نہ ملا تو سمجھا جائے گا کہ کمپنی کے پاس کوئی جواب نہیں نیپرا نے اپنی چارچیٹ میں کہا کہ کیا الیکٹرک بن قاسم پاور پلانٹ کے ایک لاکھ بیس ہزار ٹن فرننس آئل زخیرے کا انتظام نہیں کیا اور پلانٹ سے کم بجلی پیدا کی گئی مشینوں کی مناسب دیکھ بھالنا ہونے کے باعث پلانٹ کئی بار بن رہا جبکہ دو ہزار سترہ کے دوران ٹیریف میں پلانٹ کی مرمت کے لیے پچیس ارب کی منظوری دی گئی کیا الیکٹرک مناسب مینٹیننس سے دو چار پچاس میگا وارٹ تک اضافی بجلی بنا سکتا تھا لیکن بربق مرمت نہ ہونے سے کراچی والوں کو بترین لو شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا نیپرا نے کہا کہ کیا الیکٹرک دسمبر دو ہزار انیس تک نو سو میگا وارٹ کا پاور پلانٹ مکمل کرنے میں ناکام رہی کیا الیکٹرک کو اس پاور پلانٹ کی 73 کروڑ ڈالر لاغت بھی سارفین کو منتقل کرنے کی اجازت دی کیا الیکٹرک نے سوئی سوڈرن کے ساتھ کیس فرامی کا دیر پا مہائدہ نہ کیا متعدد پاور پلانٹ کو متبادل فیول پر بھی نہیں چلایا گیا کراچی میں 49 پاور ٹرانسفارمرز پر زیادہ دباؤ سے گیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ ہوئی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد مزید خبریں گیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ ہوئی